عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیار میرے بہن بھائیو کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور بالکل ہش باش ہیں اور آج نے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں تو میرا گلہ حراب ہے اس وجہ سے کل میں نے ویڈیو نہیں اپلوڈ کی تو میں سوچا کہ میں آج جو نا مکار دیتی ہوں آپ جیسی بھی بنے گی آپ لوگ مائنہ کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میں روز ڈیلی بیسیز پر آپ کے لئے ویڈیو بنا سکوں اور آپ لوگ انجوائے کر سکیں تو جناب میں اس وقت جو نا اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ اتنی گرمی ہے نا بہت یا مید احراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے زیادہ تر میں ایسی والے روم میں ہی بیٹھی رہتی ہوں تو کام وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ ایسی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں اس وقت ڈرائنگ روم میں ویسے بھی موبائل چارجنگ پر لگایا ہوا تھا اور ویسے بھی کولنگ ادھر ویسے بھی ادھر نا کولنگ ہے نا اس وجہ سے ابھی ایسی تو میں نے آف کیا ہوا لیکن ویسے ہی کولنگ گیا ہے ادھر کیونکہ موبائل ادھر چارجنگ پر لگایا ہوا تھا تو میں نے اس لیے میں ادھر ہی بیٹھ گئی ہوں میں نے سوچا کہ میں دو میں بیٹھ گیا ہوں کیونکہ کچھر میں تھوڑی سی چیزیں جو منگوانی ہے تو وہ جب آئیں گی تو تب بھی ککنگ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوگی تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اتنی دیر جو ہے نا وہ ایدھر ڈرائنگ روم ہی بیٹھ چاہتی ہوں تو سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ باتیں چاہتے گا لوں تو آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کے کام جو ہے نا وہ کیسے چال رہے ہیں آپ لوگوں کی روز مراز زندگی کے جو ہے نا جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ کیسے چال رہی ہیں آپ لوگ کیا کہا رہے ہیں اور آج کل جو ہے نا وہ میٹرک کے سٹوڈنٹس کے رزلٹس جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور جو ہے نا کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ ہوش ہیں بلکہ سننا ہے کہ تمام کے تمام طلبہ جو ہے نا وہ پاس کر دیئے گئے ہیں اور جو ہے نا کوئی بھی پھیل نہیں ہوا تو بڑی اچھی بات ہے سب بھجے جو ہے نا وہ پاس ہو گئے ہیں اور سب کو جو ہے نا ایڈمیشن مگرہ کے لیے پلائی بھی کار لیں گے سب لوگ تو چلتے ہیں ہم جو ہے نا اپنے کچن میں چلتے ہیں ہستہ ہستہ دیکھیں جب تک کہ ہماری چیزیں جو ہے نا وہ نہیں آ جاتی تب تک ہم دوسری چیزیں جو ہے نا وہ ریڈی کرتے ہیں باہر بادل کا موسم بارش کا موسم بنا ہوا ہے بادل اور بارش ایک ہی بات ہے تو رمال میں نے دھوکے ڈالا تھا میں نے دیکھا وہ بھی گلہ ہے ابھی اس ڈرائی نہیں ہوا تو دیکھا بارش کا موسم بنا ہوا ہے اوپر دیکھیں ذرا تو رات کو بارش ہوتی ہے رات دن کو بارش نہیں ہوتی ہے رات کو اس وقت جو ہے نا بادل بان جاتے ہیں تو پھر بارش بھی رات پہ ہی ہوتی ہے تو ادھر ہم لوگ جو ہے نا میں ٹی و لگا کے ہم لوگ ایک کمرے میں ایسی آن کر کے بیٹھے جاتے ہیں تو جناب آ چکی ہمیں اپنے کچن میں اور میں کچن میں سب سے پہلے جو ہے نا خود آن کروں گی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے دودھ گرم کرنے کے لیے رکھا گیا اور یہاں پر دوپیر کو ہمیں بنائے تھے جناب کیمے والے چاول کیمے والے نمکین چاول جو ہے نا وہ بنائے تھے تو ابھی جو ہے نا میں برطر میں سے نکال کیا فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ حراب نہ ہو تو یہاں پر دودھ میں نے اُبلنے کے لیے رکھا تھا تو جو ہے نا وہ اچھے سے اُبل چکے ہیں اور اس کے علاو اس کے لئے میں برنے رہا ہوں اور کوکنگ میں جناب ہم نے پکانا ہے آج کالی توری اور ساتھ میں آلو کالی توری اور آلو کالی توری اور ساتھ میں سوئیٹ دیش بنانی ہے سوئیہ تو سوئیہ میں بنانے کے لیے دودھ اسی لئے اوپر رکھا اور یہاں پر لیسن جو ہے نا کالی سارا چھینکیں میں نے رکھا ہے یہ ہم نے بنانے ہیں کباب تو کمے والے کباب بنانے ہیں اس لئے کچھ چیزیں جو رہا ہی نا وہ جیسے آجیں گی تو ہم کباب کمہ ہم چلے پر چڑھا دیں گے تو یہاں پر دودھ جو رہا ہم بچو گرم کر دیا گیا ہے تو ہم سوئیہ لے کے آتے ہیں اور سب سے پہلے جو نا دودھ میں چینیاں کھا لے کے تو تھوڑے سے ناکس بھی آج لے لیں گے درائے فروٹس درائے فروٹس جو ہوتے ہیں یہ آپ کے صحت کے لئے اچھے ہوتے ہیں تو میں یہ جو ہوتے ہیں تو میں ان کو پیس لیتی ہوں جی تو یہاں پر دودھ اوبرنا شروع ہو چکا تھا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا دودھ میں اس میں چینی ڈال کے تو میں نے اس کو گرم ہونے کے لئے رکھا تھا پھر میں نے اس میں بادام چار موزہ اور کشمیش ڈالی ہے کشمیش ڈالی ہے اور اس کے ساتھ میں نے چینی بھی ایڈ کیا ہے زیادہ ایڈ کیا ہے کیونکہ سوئیاں میں نے رات کو بنائی تھی تو اس میں چینی کم تھی میٹھا کم ہونے کے لئے سے کسی نے بھی نہیں کھائی تھی تو میں نے فریز کر دی تو ابھی جو ہے نا اس لیے میں نے دودھ جو ہنے ایک کلو کے برابر دودھ گرم کیا ہے اس میں میں نے چینی اور کشمیش بادام اور چار موزہ میرے پاس اویلے پل تھے میں نے وہ ڈال لیا ہے اور ساتھ بھی ان کا اس کا میٹھا دیا بھی میں چیک کر لوں گی تو ماشاءاللہ سے سوئیوں کا کلر بھی مجھو ہے نا وہ کافی اچھا آگیا تو جناب سوئیوں جو ہیں نا ان کو پہلے میں نے اُبار لیا تھا پانی میں اُبار لیا کے بعد نا اس کی جو ان کی چکنہ ہٹ سی ہوتی ہے نا وہ نکل گئی تھی تو پھر ہم نے اس کو دودھ میں ایڈ کیا پکائیں اور پکانے کے بعد ساتھی چینی بھی ایڈ کرتی اور چینی ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم نے جیسی یہ ٹھیک ہوگی تو پھر ہم نے اُتار لی چولے سے اور پھر ہم نے جب کھائیں تو میٹھا اس میں کم تھا تو پھر ہم لوگوں نے کھایا نہیں ایسے ہی اس کو نہ ٹھنڈی کر کے تو اس کو فریز کر دیا تھا تو ابھی جو ہے نا میلے سوطر کہ میں رہا کے کھانے کے ساتھ سوئی ٹوز جو ہے یہ رہی کاملے جیسے ہی ایک دو بائل آجاتے ہیں پھر ہم اس کو بندل پواف کر دیں گے اور اس کے علاوہ آپ یہ چاوز جنہیں اس کو میں کسی ڈبے میں ڈال کے فریجے میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ حراب نہ ہوں آپ لوگوں کو پتہ گرمی ہے گرمی کے جاسے چیزیں حراب ہو جاتی ہیں اور یہ لیسے یہ پڑا ہوا ہے گریمانے کو کلیاں بھی رکھی ہوئی ہے کیونکہ ابھی جیسے ہی پیال بہر آتی ہیں کماترٹ بھی ہم کیمہ جو ہے نا وہ اُبلنے کے لئے راکھ دیں گے جی تو ہماری سوئیاں جو ہے نا وہ اپنے کو تیار ہیں تقریبا 10 منٹ ہم بنائے لیں گے پھل کے صرف فانچ منٹ اور بنائیں گے بلکل ریٹی ہو چکی ہیں زیادہ ٹھیک ہو ہوئے ہی تو پھر مسئلہ باندے گا تو بس یہ ریٹی ہیں جناب ایک کو بائل آنے پر ان کو ہم اتار دیں گے اور یہاں پہ جناب ہم نے پیاز شاپ کر کے ان میں آئل ڈال کے رکھ دیا ہے ہم حالو طوری بنائیں گے اس میں یہ بس بہی ہیں جو ہمیں ریٹی ہو چکی ہیں اور ہم ان کو اتار دیں گے جی تو یہاں پہ ہم نے کیمہ جو ہے نا یہاں برنر سپیل کام کرنوں یہاں پہ کیمہ جو ہے نا وہ ہم نے فریز کیا ہوا ہی ہم نے لیا ہے کیونکہ یہ کھل دے گا اور پھر ہم نے لیسن جو انا اس میں ڈال دیا ہے لیسن دھوکے ڈالا ہے لیکن اس کے چھلکے جو نہ ہو جاری رہے تھے تو اتنا سا پانی میں نے ایڈ کی ہے کیونکہ دو دھد پیاز میں ڈالوں گی اس میں اور اس کے علاوہ اس میں میں سبز مرچیں ایڈ کروں گی گرم مسالہ پیسا بہوشک دھنیا ایڈ کروں گی نمک مرچ حلدی تو ایڈ کروں گی تو ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں یہ پیاس کھاٹ کے اس میں ایڈ کروں گی یہاں پہ ہمارے پیاس جو ہے گراؤن ہوئے ہو چکے تھے پھر اس میں میں نے جڑنا پانی کا چھینٹہ لگایا اور ساتھ ہی میں نے نمک مرچ چھل دی گرم مسالہ پیسا بہوشک دھنیا ایڈ کر کے اس کو مکسچر کو ریڈ کرنے کے لیے تو آئی تھنک آج سیمپل ہی خود چلے گا تو ٹھیک ہے بس کباب نمک مرچ گرم مسالہ پیساوہ گرم مسالہ پیساوہ ہوشک دھنیا اور کٹی لال مست میں نے ایڈ کی ہے جتنے آپ سپائسی پسند کرتے ہیں زیادہ سپائسی مرضی پر پہنڈ کباب سپائسی بنے ہو تب ہی زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے ملچ میں نے فلسپیڈ پیسے دلائیں اجھڑا امیڈ پیس کے ساتھ ہی کور کریں گے دھکن سے برنر کے آن پیساوہ ویٹ دلائیں گے یہاں پہ ہمارا مکسچر آئیڈ ہو چکا ہے ملچ سبزی سبزی ہم واش کر لیتے ہیں بھی یاد ہی ہے کہ ہم واش کر لیتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے دوبارہ ہم واش کر لیں گے ایسی کونسی پرابلم ہے بھئی ملکہ 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 ملک جیسے ہی سبجی گل جائے گی تو ہم اس کو اچھے سے بنائی کریں گے اور پھر بنائی کرنے کے بعد ہماری ہندیا ہو جائے گی خوب بہت اچھی سی تو بس یہاں پھر جیسے ہی آلو اور سبجی میرا گل جاتی ہے تو ہم اس کو بھوننا سٹارٹ کر دیں گے یہاں پہ جناب ہمیں اس کے سائے پہ رکھتے ہیں دول یہاں پہ ہمارا کیمہ جائنا وہ گلنے کے لیے ریڈی ہے بیٹ ہمارا جائنا وہ جننے کے لیے ریڈی ہے ہم نے برنر کی سپیل بھی تیز کر دیا اب ہم ساتھ ساتھ باتن جائنا وہ سویٹیں بھی اور فریج میں سیارتہ بھی لے کے آئیں گے کیونکہ ریڈ ہو چکے ہیں اور جل جل بھی سویٹیں بنائیں گے اور یہاں پہ نمکتا ہے یہ بچوں بچے اتنی چیزیں پھلاتے ہیں ابھی سارا دن تو میں چیزیں میٹی رہتی ہوں اور یہ چاول ہیں یہ کو ہم دھاپ لیتے ہیں دھاپ کے فریج میں دھاپ دیتے ہیں یہاں پہ آٹا جو ہے وہ فریج میں سے ہم نکال کے لیے ہیں تو آٹا جیسے ہی میں آگونتی ہوں ہم فریج میں رکھنے سے پہلے ہلکا سا گھی لہر لگا دیتے ہیں تیہ لگا دیتے ہیں آٹے کے اوپر تاکہ آٹا جو ہے اور بہت اچھا نرم سی ڈوٹیاں بھگتی ہیں جناب ہماری سبز جنا اس کو بائے لانا سٹار ہو گئی ہیں اور مجھے لگ چکی ہے پیاس تو ہم سب سے پہلے جو جیسے جیسے کام ہتم ہوتے ہیں بھائی بھرطن جو ہمارے ویسے ہی بھنڈے والے پڑے ہو جاتے ہیں ہمارے پڑے ہو جا پڑے پڑے ہمارے پہ کچھ لگا تو ہمارے پڑے ہمارے پڑے ہمارے پڑے جو خسر ہمارے پڑے یہ پانی بابی زیادہ ٹھنڈا وٹر چوہنا میرے لیے نہیں سہی تو میں ہرنا بیٹھ کے پانی پیوں گی میں ہرنا بیٹھ کے پانی پیوں گی زیادہ لگتی ہے میں نے دودھ سبہ سم گرم کرتے ہیں میں نے جاگ لگا دیا آپ نے یہ دیکھیں گی ہمارے گھر میں آکھا برفی آپ لوگ گیس کر کے بتائیں برپی سوشی میں آئی ہے آپ لوگ گیس کرکی ہوں گے لیکن میں آپ کی اٹنشن دور کرنے کے لیے آپ کی مشکل دور کرنے کے لیے بتا رہتی ہوں کہ میری بیٹی نے میٹرک کر لیا ماشاءاللہ سے بہت اچھے نمبر کے ساتھ وید سائنس اگجیکٹ اور اسی ہشی میں ہم نے جو نا وہ آج برکی ملوائی ہے اور ماشاءاللہ سے سب کے موں میں شکر وائی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا بہت شکر ہے میں تو اس قابل نہیں کی اللہ تعالی نے اکلی زیادہ مجھے نیم پوچھے نواز ہے تو اللہ کا بہت شکر ہے یہاں پہ ہمارے پہ ہمہ nossos ہندیوں البین البین ہماری ہلیا جو ہلا اس کو پتنے میں نہ کھری دے رہی ہے اس کا ذوہ بکی کہ ہیں ہے کہ اس نے دیدئے اس کے دنی کیوں اسے خونت میں دشt ہیں پھر جب گل جائیں گے تو ہم ویٹ اتاریں گے اور اس کو اچھا سا کھنڈا کریں گے اور اس کی جبنی بلکل ٹرائی ہو جائے گی تو تب پھر اس کو ہم کھنڈا کر کے پیس لیں گے اور پھر اس کو کباب پیسے پھر لے کے آئیں گے جی تو ہمارا بیرے پر کام کرنے والے بھائی جو آئے ہیں اور ابھی روڈیا بنا دیا ہے تو ہم ان کو ناکیمے والے چاول جو گرم کر کے دیں گے ساتھ میں سالن بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اوون میں دو میل کا ٹائم لگا کے برم ہونے کے لیے رکھا ہے ہماری ہڈیا جو بھائی جمعہ سکا رہا ہوں جی تو ہم نے دوسرے چلے پر رکھ دیا ہے کوکر اور ادھر ہم روٹیاں بنانے لگے ہیں اور ہماری ہڈیاں دیکھیں آپ کو دکھا دوں ماش اللہ سے بہت اچھی ہے اور اچھے سے بنائی بھی میں نے کر لیا بہت تیس پول سالن بنایا ہے آپ لوگ بھی بنایا ہے سیمپل بلکل بنائی ہے میں نے تمہاٹر میچو کے بغیر بنائی ہے صرف پیاز ڈاؤن کر کے تو نمک میٹے اٹھ کیا اور ساتھ میں نے سبزی بھی اٹھ کر دیا تو ہمارا جناس اوون کا ٹائم جو ہے نہ وہ ہو چکا ہے ہتم اور ہم چاول دے کے آئیں گے دولے والے بہت سو ساتھ میں ہم سالن بھی ڈار لیں گے یہ ہے کہ میں전�ہ بہت ملک گیا resultado ہے ہمارا کریں گے ہمارا کریں ہمارا کریں ہمارا کریں کچھ ملک گیا ملک گیا ملک اللہ ہنڈیا بھی کھوک کر لیا ہے سوئیاں بھی کھوک کر لیا ہے اور ہمارے رہ گئے ہیں کباب کا مسالہ ہو ریڈی ہونا تو وہ جو کچھ میں نے ڈالنا تھا سب کچھ ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے بھون کے اس میں ایک دف لیمن کا جوس ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو کباب بنا کے تو فریز کر دیں گے تو صبح انشاءاللہ ناشتے میں بنائیں گے فرائی کریں گے اور جناب میں نے روٹیاں بنائیں شروع کر دی ہیں کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی پہلے ہی تو کباب ہمارے جیسے فرائی ہو ج دén گے تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاوں گی mor commun meet کو دی ایسے ریسیپ کیا اور جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو حب نبیہ بہن کریں آدھ ریسیپی جب ہم بنایں گے کباب تو پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ اس میں ہم نے کیا کیا ڈالیں تو جناب کیونکہ ہو چاہی دی ہے اور ہمارے پاس ٹائم بھی ملتے ہیں نیچ ٹائم نیچ ویڈیو مے پھروز کے ساب انشاءاللہ اوکہ اللہ حافظ